بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے اگر آپ کے گھر میں چوری ہو رہی ہو تو آپ لوگوں سے اور ادار نہیں پکڑتے بلکہ آپ چور پکڑتے ہیں مختلف حکومتوں کی ہمارے اداروں کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے اگر پوری قوم ہمارے ادارے ہماری حکومت اسٹیبلشمنٹ تمام لوگ ایک پیج پر ہوں اور وہ متحد ہو کر کوشش کریں تو پاکستان کو دس سے بیس سال لگیں گے پاؤں پر کھرا ہونے کے لیے یہ ایک حکومت کے باس کی بات نہیں ہے کہ ایک وزیراعظم جس طرح ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم چھ ماہ میں اکانومی ٹھیک کر دیں گے ہم چند ہفتوں میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اس کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے دیکھیں پاکستان جو وسائل سے مالہ مال اللہ تعالیٰ نے ملک ہمیں دیا ہے جتنی کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے ادار مل جائے کبھی ہم سعودی عرب جا رہے ہیں کبھی ہم چینہ جا رہے ہیں کبھی ہم امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چند بلین ڈالر کرز دے دے اتنی کوشش اگر ہم نے محنت کی ہوتی پاکستان کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی یہی کوشش ہم نے کی ہوتی پاکستان کی اکانومی بہتر کنے کی یہی کوشش ہم نے کی ہوتی پاکستان میں کریپشن ختم کرنے کے لیے یہی کوشش ہم نے کی ہوتی پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کنے کے لیے صحیح اقدامات کرتے تو آج پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوتی دیکھیں کتنے ملک ہیں جن کے عبادی پاکستان کی عبادی سے عادی بھی نہیں ہے بہت تھوڑی عبادی والے ملک اور ان کا رقبہ پاکستان سے بہت کام ہے ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں اگر وہ ملک ترقی کر گئے ہیں وہ ملک دنیا میں اپنی کامیابی کا لوہہ منوا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ ہارڈ ورکنگ پیپل ہیں ہمارے پاس وسائل ہیں لیکن اس کے باوجود کیوں ڈالر ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جتنی کوشش ہمارے سیاستدان بیگ مانگنے میں کر رہے ہیں کبھی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہیں کبھی چینہ کے پاس کبھی کسی ملک کے پاس اگر یہی کوشش یہ کرتے پاکستان کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے یہی کوشش کرتے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور کرپشن روکنے کے لیے لوٹ مار روکنے کے لیے جیزا کہ میں نے ارز کیا اگر آپ کے گھر میں چوری ہو رہی ہو تو آپ چور پکڑتے ہیں آپ لوگوں سے جا کر اوردار نہیں پکڑتے یہ کرپشن ختم کریں لوٹ مار ختم کریں صحیح نامات کریں جس طرح ہمارے ملک میں یہ جو اب جتنے کریمنلز ہیں یہ مختلف عدوں پر بیٹھے ہیں تو مجھے بتائیں دنیا آپ کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے ڈالر جو ہے وہ دن بہ دن وہ بڑھ رہا ہے دو سو سات دو سو آہٹھر پیگا ڈالر بھی اوپن مارکیٹ میں نہیں مر رہا کون ہے اس کا ذمہ دار پیٹرول کی پرائسز دیکھیں بجلی کی پرائسز دیکھیں تو یہ چیزیں تو پاکستانی اکانومی کو تباہ کر دیں گی اور غریب آدمی جو پہلے ہی بہت زیادہ پسا ہوا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ اجیرن ہو چکی ہے تو ہماری حکومت کو اور ہمارے اداروں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کر صحیح اقدامات کرنے چاہیے اکانومی جو ہے وہ صحیح سمت ہمیں چلانی چاہیے یہ ہمارے امان کی کمزوری ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہے اس کے باوجود جو ہے وہ ڈالر ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور ہم جو ہے ہمارا جو آپ ٹاک شوز دیکھ لیں ہمارا موضوع بیسی یہ بنا ہوا ہے کہ ڈالر نہیں میرا ڈالر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا امریکہ ہمیں امداد نہیں دے رہا آئی ایم ایف نے کڑی شرائط لگا دی ہیں آئی ایم ایف کی یہ شرطہ ہمیں پوری کرنی پڑے گی تو جتنی کوشش ہم بھیک مانگنے میں کر رہے ہیں اتنی کوشش ہم پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیوں نہیں کر رہے یہ لمحہ فکر ہی ہے ہمارے لیے کیا ڈالر ہی سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی طاقت دی ہے ہمیں اپنے وسائل کو بروکا لانے کے لیے ہمیں اپنے ملک سے پہلے تو یہ خباستیں ختم کرنی چاہیے لوٹ مار کرپشن بد کردار لوگ جو ہیں ان کو پولٹ سے آؤٹ کرنایا میں پھر ہی ہمارا ملک جو ہے وہ آگے جائے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ